نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی معاہدے جو کہ آپ نے نجران کے پادریوں کے ساتھ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بیت المقدس میں رہنے والے عیسائی اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حق بات کی تلقین کی حق کا ساتھ دینے کا حکم دیا اور اگر مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی اختلاف اور جھگڑا ہوا اور غیر مسلم حق پر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بوجھ اور اپنی رائے مسلمانوں کی بجائے حق کا ساتھ دیتے ہوئے اقلیوں کے ساتھ رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں پاکستان ایسے معاشرے میں جہاں پہ دیگر اقلیتیں بھی موجود ہیں حکومتوں کو نہایت آسن طریقے سے ان کے جائز مطالبات اور حق پورا کرنے کی ضرورت ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادوار میں ان کے اوپر کام ہوتا رہا اور اب اس گورنمنٹ میں ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف زیادہ توجہ کی جا رہی ہے مرکز میں اقلیتی کمیشن بن چکا ہوا ہے اور اسی طریقے سے صوبے میں بھی جو اقلیتوں کی وزارت ہے اور جو قانون کی وزارت ہے وہ نہایت آسن طریقے سے اپنا کام سرانجام دے رہی ہے